بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی پرانز رولز اور اس کی ریسپی بہت سمپل ہر کچن میں موجود ہوتی ہے آپ لوگوں کے کچن میں بھی موجود ہوگی اور آپ لوگ یہ ضرور ریسپی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیسی بنے اس کے لئے جو انگیوڈینٹس چاہیے بہت سمپل بہت آسان اس کے لئے ایک انڈا میں نے لیا اس میں میں نے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی کی ڈال اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہے ہوں چینی نارمل چینی ہے کوئی کیسٹر شوگر کوئی پاورڈر شوگر میں نے یوز نہیں کی نارمل چینی میں یوز کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں جو نیکس تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں نے نمک بھی ایک چھٹکی ڈالا تھا جو کہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی ٹھیک ہے نمک بھی آپ ایک چھٹکی ڈال دیجئے اب اس میں ہاف کپ آپ نے کریم ایڈ کر دینا ہے کریم آپ ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کریم آپ پیکٹ فالی بھی یوز کر سکتے ہیں it's totally depends on your choice نارمل روم ٹمپریچر پر یوز کرنا ہے آپ نے ملک ہلکا سا آپ نے جو ہے وہ نیم گرم دودھ یوز کرنا ہے ٹھنڈا دودھ آپ نے نہیں یوز کرنا ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے فوک سے مکس کریں سمون سے مکس کریں ویسپ سے مکس کریں it's totally depends on you آپ اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوتا ہے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے especially چینی جو ہے وہ دانے دار چینی ہے تو وہ ڈیزولو ہو جائے تاکہ ہماری ڈو اچھے طریقے سے سوفٹ بنے اور ڈو کے اندر چینی کے جو پارٹیکلز ہیں وہ نظر نہ ہوں now ہمارا جو next اور I think the last step ہے وہ ہمارا میدے کا ہے جو میدہ میں نے یوز کیا ہے وہ 350 گرامز میدہ ہے 350 گرامز میدہ اس میں میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے ڈالا اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو اس میں half ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا اور میں نے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میدہ میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا 350 گرامز میدہ چھان کے میں نے باول میں ڈال کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اور half ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر میں آپ کے سامنے نکال رہی تھی تو یہ سب چیزیں مکس ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا اور پھر جو ہے وہ ڈو بنا لی ٹھیک ہے سوفٹ بہت ہلکی بہت سوفٹ ڈو بنے گی آپ کی اور پھر اس ڈو کو بنانا کے بعد آپ نے اس کو 10 منٹس آپ نے اس کو ریسٹ دینا اس ڈو کو اس کے بعد آپ کی چوئس پہ بنا سکتے ہیں آپ نے چوکلیٹ سپریڈ بنانا ہے تو آپ ڈاک چوکلیٹ اور کریم کے ساتھ چوکلیٹ سپریڈ بنا سکتے ہیں چوکلیٹ گناش بنا سکتے ہیں جو بھی چوکلیٹ میرے بچے چوکلیٹ بلیس سے چوکوز کھاتے ہیں یہ فلیور ان کو اچھا لگا تو میں نے کریم کے اندر تھوڑا اس کے بعد اس کو میں نے مایکرو کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل چوکلیٹ اور کریم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ڈیزولو ہو گیا اب ہماری ڈو بلکل سوفٹ سمود ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیلیں گے اور بیلنا ہم نے اتنا ہے کہ یہ ہاف انچز تک کی ہم نے اس کی موٹائی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بیل رہے ہیں آپ کے سامنے ہم نے اس کو بیلنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت ہلکی ہاتھ اسے بیلنا کوئی زور نہیں لگا بہت سوفٹ ڈو ہے اور ہاف انچز اس کی موٹائی آپ رکھنا ٹھیک ہے اس کو بیلنے کے بعد آپ اس کے اوپر مکھن دیسی کی یا آپ نارمل کی کوئی بھی آپ سپریڈ کریں میں اس کے اوپر دیسی کی لگا رہی ہوں آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کے اوپر یہ دیسی کی ہے اور یہ دیسی کی آل اوپر سپریڈ کر رہی ہوں ہی بیلپ سپریڈ آل دی سائٹ سے اکولی رول کرنا یہ آپ کے سامنے میں اکولی اس کو رول کر رہی رول کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوریج کرنی ہے اس طرح سے بند کر دی آ کے جب آپ اس کو کٹ تو یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ اندر گھی لگا ہو ہے ویسے بھی ماشاءاللہ کافی سوفٹ ہو ہے تو یہ ٹوٹنے کٹھر ہوتے تو اس طرح سے یہ ٹوٹے نہیں بند ہو جائے گی اب ہم اس کو کٹ یں گے اس طرح سے جو پرنٹ کے پورشن ہوتا اس کو آپ کٹ کے سائد پر کر دی جی گا اس طرح سے کٹ یں گے چپٹا ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح سے کٹ تے ہیں تو پھر اس کو سیٹ کر دی سائز کے کٹ لیں پھر ان کو تھوڑی سی ہاتھوں کے مدد سے شیپ دے لیں آئل گرم ہونے کے لیے میں رکھتی ہے ساتھ ساتھ تاکہ آئل گرم ہو جائے اور ان کو فرائنگ کریں ہم آپ کے سامنے جب ہم فرائی کریں گے تو ان کی مرضی کی بہت زبردہ سے شیپ دیکھیں اس کو میں فرائی کریں اور یہ دیکھیں کھل رہے ہیں دیکھیں دیکھیں پڑنس لیکن آپ دیکھیں چینی کی ہم کافی ڈال دیئے اور اس سے دیکھیں کر سکتے دوسرا جو میں چاکلیٹ کی گناچ بنا کے رکھو دیکھیں سو کر 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 سکتے کو بھی آپ کے پاس کچھ بھی آپ اسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ چینی اور کافی لگا کے اور اس کو میں نے سرونگ پلیٹ میں رکھ دیا ایک کے اوپر میں نے چینی اور کافی لگائی دوسری کے اوپر میں نے چاکلٹ لگائی اور اس طرح سے یہ میں نے دیکوریٹ کیا آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اور آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور مجھے اپریشیئٹ کرتے رہیے اور thank you so much for watching my video اور ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا thank you so much اللہ حافظ and take care